ان کے لب رنگی کی چھابریں تھی کہ جس نے رضویہ قلصم آفتاب ہیں انہوں نے ایمیل کے ذریعے سوال یہ کیا ہے کہ ایک غیر سید لڑکی کا بہت ارمان تھا کہ کسی سید کے خاندان میں جانے یعنی نکاہ کا شاہد ہوگا ان کی کچھ حیدر آبادی بادشاہ ہے جانے کو اس لئے یعنی ایک غیر سید لڑکی تھی اس کا یہ ارادہ تھا کہ اس کی جو شادی ہو کسی سید گھرانے میں ہو تو اس کا نکاہ کسی دیندار سید گھرانے سے ہوا لیکن نکاہ کے چوبیس دن کے بعد لڑکے کا جو ہے وہ انتقال ہو گیا اور ان کی اس دوران کوئی اولاد بھی نہیں ہے پھر وہ لڑکی اب سید زادی کہلائے گی یا نہیں اصل میں اگر وہ حیات بھی رہتے شوہر تو لڑکی تب بھی سید زادی جو ہے وہ نہیں کہلاتی کسی کا سید ہونا نہ ہونا اس کے خود ذاتی اعتبار سے نہیں ہوتا بلکہ یہ کہ اللہ تعالیٰ جس کو جس گھرانے میں پیدا کرتا ہے وہ اسی طرح پیدا ہوتا ہے یہ بندے کی قدرت میں نہیں ہے کہ وہ کس گھرانے میں پیدا ہونا چاہے اپنی مرضی سے ہو سکے اور نہ ہی بندے کی قدرت میں یہ ہے کہ بعد پیدا ہونے کے وہ اپنا گھرانہ بدل سکے کہ اگر کوئی خان میں پیدا ہوا ہے تو بعد میں اس کو کوئی سید کر دے ایسا نہیں ہوتا ہماری عوام میں ایسا چلتا ہے کہ جو ہے وہ پیر صاحب کسی کو سید بنا دیتے ہیں تو ایسا نہیں ہوتا یہ کسی کے بنانے سے یا بننے سے نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ کی قدرت میں ہے کہ وہ جس کو جس گھرانے میں پیدا کرے گا پھر اسی میں رہنا چاہیے اسی میں اللہ تعالیٰ کا شکر گھرانے میں ہونا چاہیے اب یہ کہ ہوا بھی دیندار گھرانے میں لیکن شوہر کا انتقال ہو گیا تو لڑکی سید کہلائے گی تو ایسا نہیں ہے لڑکی سید نہیں کہلائے گی یعنی سید کے گھر میں نکاح ہو جانے سے لڑکی کا نصب نامہ نہیں بدلے گا وہ سید نہیں کہلائے گی البتہ اتنا ضرور ہے کہ اس کو اس خواہش پر اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ثواب کثیر کی جو ہے وہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ بروز قیامت اس نیت پہ کہ اس نے نکاح کی خواہش اہلہ بیعت میں ظاہر کی ہے تو ہو سکتا اللہ تعالیٰ کی ذات سے اس کی نیت کے مطابق ملے گا اور یہ بھی این ممکن ہے کہ مغفرت کا یہ نیت اس کی ذریعہ بھی بن سکے کیونکہ اہل بیعت سے نکاح کی خواہش وغیرہ رکھنا اس خاتون کا اگرچہ حضور علیہ السلام کی محبت میں ہے تو بلکل حضور پاک کی محبت جو ہے وہ بروز قیامت ضائع نہیں جائے گی حضور علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ جو مجھ سے محبت کرے تو اس سے محبت کر اور جو میری اہل بیعت سے محبت کرے تو اس سے محبت کر اس قسم کے جو ہے مفہوم حدیث پاک میں موجود ہے تو ظاہر ہے کہ اس کو ثواب کی امید ہے مگر وہ سید زادی نہیں کہلائے گی اور غالباً اسی بنیاد یعنی اسی محبت کی بنا پر ایک قصہ بھی حضور علیہ السلام کے نوازے کا بھی ہے لیکن اب اس کا ٹائم نہیں ہے بیان کرنے کا دو سو نکا کے تعلق سے شاید آپ کو یاد بھی آ گیا ہو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کہ وہ جیسا کہ علوم میں امام غزالی رحمت اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ انہوں نے جو ہے تقریباً دو سو سے قریب جو ہے وہ نکا کیے دے اور اس کی وجہ بھی یہی تھی کہ صحابہ اکرام کے اندر جو ہے حضور علیہ السلام یا ان کی اہلِ بیت کا عدب و احترام تھا کہ وہ جو ہے بہخوشی اپنی اولاد میں سے کسی ایک کا نکا جو ہے امام کے ساتھ کیا کرتے تھے اور ان کی نسبت یہ ہوتی تھی یعنی ان کے دل میں عقیدہ اور نیت یہ ہوتی تھی کہ اس گھرانے سے ایک مرتبہ نسبت جڑ جائے گی تو بروز قیامت یہ نسبت جو ہے وہ فائدہ دے گی تو اس عالی درجے کی صحابہ اکرام کے اندر محبت ہوا کرتی تھی کہ وہ اپنی اولادوں کا نکا جو ہے وہ اہلِ بیت کے ساتھ کیا کرتے تھے تو اسی لیے وہ نکا فرماتے تھے زیادہ سے زیادہ زیادہ سے زیادہ نکا فرماتے تھے تاکہ زیادہ سے زیادہ گھرانوں کو خواتین کو اس بات کا شرف حاصل ہو سکے کہ ان کی نسبت ایک اہلِ بیت کے ساتھ ہے تو اسی لیے اتنے نکاہوں کا ان کے ساتھ جو ہے نا وہ ماملہ پیش آیا